محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِك رَبَّنَا قُمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ اور موسیٰ نے ارس کیا اے ہمارے رب تو نے فیرون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور ترہ ترہ کے مال دنیاوی زندگی میں دیئے اے ہمارے رب اسی واسطے دیئے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ درناک عذاب کو دیکھ لیں مورخین کہتے ہیں فیرون کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے مال حتیٰ کہ ان کے کھانے کی چیزیں پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بن گئے یہاں تک کہ اندے اور دال بھی اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالی نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی سورہ یونس آیت نواسی میں فرماتے ہیں قَالَ قَدْ أُجِيبَ الدَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ حق تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں اس کے بعد بنی اسرائیل پر بلائیں اور آزمائشیں سخت ہو گئیں سورة العراف آیت 139 میں ہے قَالُوا اُوذِينا مِن قَبْلِ أَن تَأْعِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَا رَبُّكُمْ أَن يُحْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مسئیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی موسیٰ نے فرمایا اللہ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اسرزمین کا خلیفہ بنا دے گا پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا یعنی بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں حاکم بنائے گا وہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیسے عمل سر انجام دیتے ہو اب جو ہی بنی اسرائیل پر مسئیبتوں کا دور شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے مصریوں پر بھی ابتلاہ اور آزمائش کا دور شروع کر دیا چنانچہ فیرون اور مصریوں پر لگاتار ہلاکتیں آنا شروع ہو گئیں اللہ تعالیٰ سورة العراف آیت 130 میں فرماتے ہیں اور ہم نے فیرون والوں کو قہد سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ کا قہر شروع ہوا آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی دریائے نیل خوشک ہو گیا ان کی بھوک شدید ہو گئی فیرون سمجھ گیا یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے کہنے لگا اے موسیٰ اگر تو اپنے رب سے دعا کر کے یہ کیفیت ختم کرا دے تو ہم بھی بنی اسرائیل پر جفائیں ختم کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی دریائے نیل جاری ہو گیا بارہ نے رحمت کا نزول ہوا لیکن فیرون باز نہ آیا اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا اس کے جواب میں اللہ نے بھی فوراں دوسرا عذاب بھیج دیا پھلوں کی پیداوار کم کر دی وہ بڑے بڑے درخت جو پھلوں سے لدے رہتے تھے اب ان پر ایک آدھ دانہ لگتا خجوروں کے درختوں پر بس ایک آدھ خجور لگتی انگوروں کی بیلوں پر بھی ایک آدھ انگور نظر آتا فیرون نے پھر کہا اے موسیٰ اپنے پروردگار سے دعا کر وہ ہم سے اس آزمائش کو ہٹا لے تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی پھر پھل لگنے شروع ہو گئے مصر میں خیر و برکت کا دور دورہ شروع ہو گیا لیکن فیرون نے بنی اسرائیل کو پھر بھی نہ چھوڑا الٹا انہیں منحوس قرار دیا اور کہا کہ ہماری تکالیف و مسائب کے صرف تم ذمہ دار ہو اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورة العراف آیت 131 میں فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتْقِيَرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهَ أَلَا إِنَّمَا قَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْتَرَهُمْ نَا يَعْلَمُونَ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے مطلب یہ کہ یہ سب کچھ تو تمہارے کفر کی وجہ سے ہے اس کے بعد مزید نشانیاں ظاہر ہونے لگیں